السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کئی مرتبہ پڑھا اور سنا ہوگا جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے جس کی کچھ تفصیل ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہے لیکن ناظرین آج جو اس واقعہ پر کی گئی سانسی تحقیق بتانے والے ہیں آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سے سمندر کے پانی کو اللہ کے حکم سے دو حصے میں کاٹ دیا اور ان کے قوم بننے والی اس راستے پر چلتے ہوئے آگے نکل گئی جبکہ ان کا پیچھا کرنے والی فرعون کی فوج نے جب اسی راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو دونوں جانب سے سمندر کا پانی مل گیا اور ظالم فوج سمندر میں غرق ہو گئی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی بدولت ان کی قوم نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائی محترم ناظرین یہ واقعہ مذہبی کتابوں کے علاوہ تاریخی کتابوں میں بھی ملتا ہے مگر کچھ عرصہ پہلے تک سائنس دا سے سائنس دا اسے صرف ایک افسانہ ہی سمجھتے رہے البتہ ماہرینے آثار قدیمہ اور محققین نے اب پہلی بار کچھ ایسے ثبوت دریافت کر لیے ہیں کہ مغرب کے نامور سائنس دا بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں اخبار ڈیلی اسٹار کے ریپورٹ کے مطابق سویٹن کے سائنس دا لیناٹ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر اخبار ڈیلی اسٹار کے ریپورٹ کے مطابق سویٹن کے سائنس دا ڈاکٹر لیناٹ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر وہاں بحیرہ احمر یعنی ریٹ سی کے سفر پر روانہ ہوئے تھے ڈاکٹر لینارٹ مولر کی ٹیم نے مسق کی ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہ میں پرانی نشانیوں کی تلاش کا سسلہ شروع کیا اور وہ تمام حیرتناک چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی جو قدیم موجزے کی گواہی آج بھی دے رہی ہیں ریپورٹ کے مطابق اس سمندر کی تہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں جہاں قدیم دور کی رتھ ہتھیار ملے ہیں وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکھٹا ملی ہیں ڈکٹروں کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ فرعون کے فوج کی رتھ ہیں اور ہڈیاں فرعون کے فوجوں کی اور ان کے گھوڑوں کی ہیں ناظرین انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی شائع کی ہیں جس کا نام دا ایکس ڈرچ کیس ہے جدید سائنس نے بھی اس معجزے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے خالصاً فطری عمل قرار دیا ہے ناظرین حال ہی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق سمندری سائنس دا اس بات کی توسیق کرتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوایں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ دریا یا سمندر کی کسی مخصوص حصے سے پانی کو اڑا کر اس جگہ کو بلکل خوشک بنا سکتی ہے اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے ماہرین کو اس تحقیق کی سند اس وقت ملی جب تاریخی موسمیات کے ریکارڈ کے مطابق اٹھارہ سو براسی میں ایسے ہی ایک طوفان نے دریا نیل کو ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور بیچ میں ایک خوشک راستہ اُبھر آیا تھا سمندر کا پانی لا پتہ ہو گیا طوفان کی شدت کم ہونے کے بعد پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا محترم ناظرین ایسا ہی ایک اور واقعہ گزشتہ کچھ سالوں پہلے جزائر کیربین میں دیکھنے کو ملا جب طوفان نے بہاماس کے علاقے میں موجود سمندر سمندر کو بلکل خوشک کر دیا اور سمندر کی تہ میں ایک راستے کی صورت نمودار ہو گئی تاہم طوفان کی گزر جانے کے بعد سمندر اپنے معمول کی حالت پر واپس آ گیا بہنحال ناظرین یہ واقعہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا اور حکم خداوندی تھا جس کے مفہوم کے مطابق فرعون کا قصہ بعد میں آنے والے کے لیے ایک عبرت کی مثال ہے ہمیں اسے سمق سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سوارنا چاہیے اور ہمیں رب کو رازی کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ